آئین کی آرٹیکل 63 ایک کا کیس جسٹس مونی بختر کا پانچ رکنی لارجر بینچ میں بیٹھنے سے انکار چیف جسٹس کا خط کو ریکارڈ کا حصہ بنانے سے انکار چیف جسٹس کا عزی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے جج کا مقدمہ سننے سے انکار عدالت میں ہوتا ہے کوشش کریں گے جسٹس مونی بختر بینچ میں شامل ہوں جسٹس مونی بختر کی رائے کا احترام ہے بینچ میں آ کر اپنی رائے دیتے بین اختلاف رائے کی ہمیشہ حصلہ افضائی کی ہے نظر سانے کیز دو سال سے زائد عرصے سے زیر التوا ہے تری سٹے کا مقدمہ بڑا اہم ہے جسٹس مونی بختر نہیں آتے تو کل دوبارہ کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے کمیٹی کے اجلاس میں کسی اور جج کو بینچ میں شامل کریں گے چیف جسٹس نے کمرہ عدالت میں جسٹس مونی بختر کے خط کی آخری سطور پڑھیں جسٹس مونی بختر نے خط میں لکھا کمیٹی پر اعتراض کی وجہ سے بینچ میں نہیں بیٹھوں گا کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا مگر کمیٹی کے بنائے گئے موجودہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا الیکشن ٹریبینل کی تشکیل کا لاہورہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار الیکشن کمیشن کے اپیل منظور سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبینل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے مختصر فیصلہ سنایا پانچ سفر کی اکثریت سے فیصلہ سنایا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہائی کورٹ کے جج نے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات نہ ہونا مد نظر نہیں رکھا اگر ملاقات نہ ہونا مد نظر رکھتے تو ایسا فیصلہ نہ کیا جاتا تنازہ جب آئینی دارے سے متعلق ہو تو محتاط رویہ اپنانا چاہیے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر کسی فارم پر پیش نہیں کیا جا سکتا عدالت کے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آئینی دارہ ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آئینی دفتر کا رکھوالہ ہے دونوں فریقین میں اگر براہ راست ملاقات بکو پذیر ہوتی تو معاملات اس نحے پر نہ پہنچتے الیکشن کمیشن کے مطابق چیف جسٹس کے ساتھ اتفاق ہو گیا الیکشن ایکٹ کا سیکشن ایک سو چالیس الیکشن کمیشن کو ججز پینل طلب کرنے کا اختیار نہیں دیتا جسٹس جمال خان مندخیل کا ٹربینل کیس میں اضافی نوٹ لکھا مقننہ کی اس قانون میں سوچ واضح ہے مقننہ نے الیکشن کمیشن کو ججز کا پینل مانگنے اور ان میں انتخاب کا اختیار نہیں دیا الیکشن کمیشن کو ہر جج پر اعتماد کرنا چاہیے الیکشن کمیشن ایک ٹربینل کے لیے ایک ہی جج کے نام کا مطالبہ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور ججز آئینی اہدے دار ہیں ہر معاملے میں الیکشن کمیشن اور ججز کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ ججز کے درمیان باقاعدہ مشاورت نہیں ہوئی امید ہے کہ اب الیکشن کمیشن ٹربینل کی تشکیل کے لئے اقدامات کرے گا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں درخواست زمانت خارج دو اکتوبر کو فرد جرب آیت کی جائے گی اریانہ جیل میں سپیشل جج سینٹرل نے کیس کی سمات کی پروسیکیشن نے دلائل دیئے بانی پی ٹی آئی نے ریاست کو ملنے والے تحفے توشہ خانہ میں جمع کرائیں بغیر اپنے پاس رکھ لئے سعودی عرب سے ملنے والا سات کروڑ پندرہ لاکھ مالیت کا قیمتی سیٹ 29 لاکھ میں حاصل کیا بانی پی ٹی آئی نے قیمتی سیٹ کی مارکٹ قیمت 58 لاکھ روپے لگوائی ایف آئی کے پاس سابق وزیراعظم اور ان کی اہلیہ کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں ادھر لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت پر بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے مقدمات میں زمانت کی درخواستوں پر سما سات اکتوبر تک ملتوی زمانت کے باوجود گرفتار یہاں ہو رہی ہیں جب ایک کیس میں زمانت ہو جائے تو پھر کیسے کسی کو جیل کے باہر سے گرفتار کیا جا سکتا ہے پیشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاک ابراہم کے لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس کہا حضرت کیسر کیس میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ ایک کیس میں زمانت ہونے کے بعد دوسرے درج مقدمے میں گرفتار نہیں کر سکتے عدالتی احکامات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے پولیس والوں کے خلاف کاروائیاں کریں گے عدالت کے بلانے پر وزیراعلا خیبر پاکتونخواہ علیہ منگنڈاپور ہائی کورٹ میں پیش کہا ہم خود اس چیز سے متاثر ہیں اس طرح کے معاملات کے خلاف سابق ڈپٹی سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل محمد اکرم ہماری تحویل میں نہیں ہے سیکٹے دفاع اور داخلہ کا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جواب جسٹس چودری عبدالعزیز نے ریمارکس دیئے راولپنڈی جیل کا ایک افسر غائب ہے اور کسی کو کچھ معلوم نہیں سیکٹے دفاع اور سیکٹے داخلہ اپنا بیان حلفی جمع کروائیں اگر کل پتا چلا کہ ان کی تحویل میں ہے تو نتائج بھگتنا ہوں گے ہدایات پر عمل درامت نہ ہوا تو آئی جیل خاناجات کو طلب کریں گے وکیل ایمان مزاری نے کہا محمد اکرم کی فیملی سے سرکاری رہائش کا خالی کروالی گئی جسٹس چودری عبدالعزیز نے ریمارکس دیئے محمد اکرم واپس آ جائیں یا پھر فیملی کو سرکاری رہائش کا منتقل کیا جائے سماعت دو اکتوبر تک ملتوی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کوئٹہ پہنچ گئے وزیراعلا سرفراز بھوٹی نے استقبال کیا بلاول بھٹو گوونہ بلوچستان صوبائی حضرہ ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے چیئرمن بیپلز پارٹی کو بلوچستان حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعلا ہاؤس میں سلامتا سلم نے امدادی چیک بھی تقسیم کر رہیں گے ساڑھے چار بجے پیپلز لائز فورم کے کنونشن سے غیط آپ کریں گے عام بلوچ یہ فیصلہ خود کر لیں کہ آپ ایک تعلیمی آفتہ آپ ایک جو برسر روزگار ہے ایسی ایک بچی کو جو معاشرے میں اپنا ایک پوزیٹیو انپوٹ دے رہی ہے اس کو آپ یہاں سے اٹھا کے چھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے اس کے دماغ کی کنورجن کرتے ہیں پھر آپ ان کو ایکسٹریم سٹپ پر لے کے جاتے ہیں سوسائیڈل کراتے ہیں یہ کیسے بلوچستان کی خدمت ہے خون کی آلی کھیل کر وائلنس کے ذریعے بلوچستان میں پوجی آپریشن کی ضرورت نہیں بلوچ نوجوانوں کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جھوٹے پروپیگنڈے سے معصوم لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے دہشتگردوں نے سوفٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہم بلوچ طلبہ کو ریاست کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے وزیراعلا بلوچستان سرفراس بکٹی کا کہنا ہے کہ تشدد کے ذریعے بلوچستان کے خدمت کیسے ہوگی معصوم لوگوں کے خون کی ہولی کھیلنا افسوسناک ہے ہم صوبے کی بچیوں کی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ امریکہ مکمل آج رات لندن سے وطن واپس روانہ ہوں گئے کل پاکستان پہنچیں گے وزیراعظم نے امریکہ میں جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی لندن میں اپنی رہاشگاہ پر بھی کچھ دن گزارے وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا شہباز شریف دورہ امریکہ کے حوالے سے بریفنگ دیں گے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا وفاقی حکومت کا حجم اور اخراجات کم کرنے کا پلین مزید کئی اداروں کے نچکاری کی تجاویز تیار ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے نچکاری پلین پر عمل درامت کے لیے وزارت نچکاری اور وزارت سنت و پیداوار کو ٹاسک دے دیا ہے وزارت سنت و پیداوار کے ادارے پاکستان سٹون ڈیولپمنٹ کمپنی اور پاکستان آٹو مہویل کارپوریشن کی نچکاری کرنی کے لیے نشان دہی جو بھی کسی ایک سپیسیفک فتنہ پارٹی کے ایجنڈے کے خلاف چلے گا وہ بولی ہوگا وہ وکیل ہو وہ جج ہو کوئی ان کے پاس سب سے بڑا ویپن ہے بولی کرنا میں کٹیگوریکلی جو ہے یہ بات چیلنج کر رہی ہوں پنجاب پولس میں کسی کے پاس اس دن گن نہیں تھی کوئی مجھے پی ٹی آئی کا بندہ دکھائیں جو زخمی ہوا ہو پچیس پولس والوں کو مار مار کے دموہ کر دیا صرف پھار دیا لوگوں کے یہ دہشتگرد جماعت ہے میں کبھی بھی گورنر راج کی اس کی حمایتی نہیں ہوں خیبر پختونخواہ ورسس پنجاب نو یہ نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو آمنے سامنے لانا چاہتی ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے پنجاب پولس کے پاس جلسے کے دن اسلحہ نہیں تھا پچیس اہلکار زخمی ہوئے پی ٹی آئی کا کوئی بندہ زخمی نہیں ہوا خیبر پختونخواہ میں گورنر راج کی حامی نہیں کی پی میں روز دہشتگردی ہو رہی ہے وزر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا کہنا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والے جرائم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا سوشل میڈیا کسی زابطے میں نہیں آتا تو اسے بند ہونا ہوگا ڈی جی ایف آئی اے نے آج مان لیا ہے کہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ایف آئی اے کا بیان ریاست پاکستان کے لیے بڑا سوال یا نشان ہے ریاست اور اداروں کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے ممتاز اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک اسلام آباد پہنچ گئے ائر پورٹ پر ایڈیشنل سیکٹری وزارت مذہبی امور سید ڈاکٹر اطاو رحمان اور پارلیمانی سیکٹری مذہبی امور شمشیر علی مزاری نے معزز مہمان کا استقبال کیا ڈاکٹر زاکر نائک حکومت پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد پہنچے کراچی لاہور اور اسلام آباد میں مختلف تقاریب سے خطاب کریں گے اہم ملکی شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے مزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا ایک اور وعدہ پورا ہونہار سکولرشپ پروگرام کے ریجسٹریشن شروع سالانہ تیس ہزار طلبہ کو سکولرشپ دیا جائے گا آٹھ سال میں ایک سو تیس عرب روپے کے وزاق فراہم کیے جائیں گے آئندہ چار سالوں میں ایک لاکھ بیس ہزار طلبہ مستفید ہوں گے مریم نواز کا کہنا ہے ہونہار سکولرشپ پروگرام کا آغاز اہم سنگ مل ہے مستحق اور ہونہار طلبہ کے لیے میاری تعلیم تک رسائی یقینی بنائے گا ہونہار سکولرشپ نوجوانوں کے عالی تعلیم کے خواب پورے کرے گا ٹیکس ریٹن فائل کرنے کا آج آخری دن ایف بی آر کا ٹیکس ریٹن فائل کرنے کی تاریخ میں توسی نہ کرنے کا فیصلہ ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے ٹیکس ریٹن فائل کرنے کی تاریخ میں ایک دن کی بھی توسی نہیں ہوگی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان آج ہوگا اوگرہ نئی قیمتوں کے تائین کی سمری آج وزیراعظم کو پیش کرے گا یکم اکتوبر سے پیٹرول کی قیمت میں گیارہ پیسے فی لیٹر کے اضافی کی تجویز ہائز پی ڈیزل دو روپے گیارہ پیسے مٹی کا تیل تین روپے تیس پیسے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی فی لیٹر نواسی پیسے کمی کی تجویز وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا نوٹفیکیشن جاری ہوگا